بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے زندگی کا کوئی بھی مسئلہ یا رکاوٹ ہو ایک آئیس سے فوراً حل ہوگا بڑی بڑی پریشانیاں رکاوٹیں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے ایچ رضا اوفیشل کے پیارے ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ یہ ایسی ایک آیت ہے جو ہر قسم کے شریر خواہ و جنات ہوں یا کوئی جادوگر ہو یا کوئی شریر انسان بہت زیادہ عذیت دینے والا کوئی بھی ہو ان سب کے لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی کمال کی گرفت رکھتی ہے اسی طرح ہمارے علماء کرام ہمارے اصلاف کرام بلکہ امام راضی جیسے بڑے بڑے مفسر قرآن ہیں صدیوں پہلے آپ نے قرآن کی تفسیر کی آپ کو بہت زیادہ اس پر دسترت حاصل ہے آپ نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے محترم دوستو یہ آیت کریمہ بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کو آپ بار بار پڑیں گے تو جن ہے وہ بار بار تڑپے گا اور بھاگ جائے گا اگر کوئی انسان تکلیف دینا چاہتا ہے خواہ وہ مرد ہے یا عورت اس کی عذیت اسی پر پلٹ جائے گی اور اسی کو تکلیف ہوگی کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے کوئی فتنہ پھلا رہا ہے کوئی آپ کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے پروپوگنڈا کر رہا ہے آپ کے بارے میں یہ سب وار اسی کے اوپر پلٹ جائیں گے تو محترم دوستو ہم آپ کو قرآنی وظیفہ بتاتے ہیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں اور آپ کی رکافتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں آپ کی زندگی آسان گزرے محترم دوستو آج اگر دیکھا جائے ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے کیونکہ فتنوں کا دور ہے فتنیں بڑھتے جا رہے ہیں پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں ہمارے مسلمان بھائی یا بہنیں پریشان ہیں ان فتنوں کی وجہ سے اور پھر ایک یہ بات سامنے آئی وہ لوگ جو مسلمان پریشان ہوتے ہیں وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے اور کافروں سے مدد مانگتے ہیں تو محترم دوستو جب ہم اللہ عز و جل کے قرآن سے مدد مانگیں گے کیونکہ قرآن شفا ہے اور یہ قرآن پاک سمندر ہے اس میں جو غوطہ لگائے گا وہ کامیاب ہوگا کامیابی اس کے قدم چومیں گی آپ دیکھیں جو جو انسان اس میں غوطہ زن ہوا ہے وہ چودہ سو سال پہلے ہو یا بارہ سو سال پہلے ہو یا آج اسے ایک نئی ہی چیز ملی ہے اس قرآن سے اللہ عز و جل نئے نئے علوم کھلتا ہے جب جب بندہ اس کو پڑھتا جاتا ہے تو محترم ناظرین ہم جو آپ کو آیت کریمہ بتا رہے ہیں آپ نے اس کو اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ خود اس کو سن سکیں اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کو پرشانی لاحق ہے آپ اس کے لئے پڑھ رہے ہیں تو یہ آیت پڑھنے کی آواز اس کو بھی سنائی دینی چاہیے یعنی آپ اتنی بلند آواز سے پڑھیں وہ بھی اس آیت کریمہ کو سن سکے اگر کوئی شخص دور ہے آپ کی آنکھوں سے اوجل ہے غائب ہے اس کے لئے آپ یہ آیت کریمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو محترم دوستو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اتنی بلند آواز سے آپ پڑھیں آپ کے کانوں تک آواز آنی چاہیے محترم دوستو آپ سے گزارش کرتا چلوں آپ نے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور دن میں ایک سو بار استغفراللہ کا ورد کرنا ہے یہ شابان کا مہینہ ہے آپ اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے عبادت میں گزاریں اور کسرت سے روزے رکھیں یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے اور یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں بھی اگر آپ اپنی دعائیں قبول نہیں کروا سکے تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے آپ تسبیحات کی کسرت کریں آپ درود پاک کسرت سے پڑھیں اور تلاوت قرآن کریم کریں محترم دوستو اپنے لئے دعائیں کریں گھر والوں کے لئے دعائیں کریں اور پوری امت مسلمہ کے لئے بھی دعا کیا کریں کیونکہ جب بندہ کسی اور کے لئے دعا کرتا ہے تو اس کے اپنے حق میں دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے محترم ناظرین آپ جب اس چھوٹی سی آیت کریمہ کو پڑھیں گے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس بھی رکاوٹ جس بھی پریشانی یا پھر جس جس مشکل کے لئے پڑھیں گے اللہ عز و جل اس آیت کے صدقے کرم فرمائے گا محترم بھائیوں اور بہنوں آپ اپنے لئے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی پڑھ سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کرتا چلوں آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو اور آپ کو ثواب ملے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے محترم ناظرین توجہ سے سنیے گا آپ نے اس آیت کریمہ کو مسلسل ستر بار روزانہ پڑھنا ہے بغیر ناغے کے پڑھنا ہے محترم ناظرین آپ نے ناغا نہیں کرنا اگر آپ ناغا کریں گے تو پھر اثر نہیں ہوگا اگر زیادہ پریشانی ہے تو آپ نے اس کو لگاتار پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کی پریشانی ختم نہ ہو جائے اگر بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے تو محترم ناظرین رات دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں گے چند ہی گھنٹوں کی اندر چند ہی لمحوں کی اندر چند ہی دنوں کی اندر آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی رکافتیں دور ہو جائیں گی اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے تو محترم ناظرین آپ نے اس آیت کریمہ کو کسی بھی پریشانی کے لیے کسی بھی مسئلے کے لیے روزانہ ستر بار پڑھیں گے اور اس کے بعد محترم ناظرین ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے تو محترم دوستو یہ آیت کریمہ تقریبا ہر ولی اللہ کے ورد میں رہی ہے تو وہ آیت کریمہ کون سی آیت ہے محترم ناظرین یہ آپ یاد کر لیں اس کو سنیں یہ چھوٹی سی آیت کریمہ یہ ہے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ محترم دوستو چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں پرشانیاں ختم ہو جاتی ہیں غموں سے وہ شخص ازاد ہو جاتا ہے اور زندگی خوشیوں سے بر جاتی ہے